بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ پرندوں اور جانوروں کے لیے چار دواری جو ہے وہ ہو چکی ہے الحمدللہ دیواریں جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی رہتی ہیں اب چار دواری کے اندر جو ہے وہ پرندوں کے حساب سے پرندوں کے گھونسلے اور گھر جو ہے وہ بنیں گے اور جانوروں کے حساب سے جانوروں کے گھر اور گھونسلے جو ہے وہ بنیں گے انشاءاللہ تو ابھی میں شہر جا رہا ہوں شہر سے پرندے اور جانور جو جو بھی ملے وہ لے آئیں گے تو چلیے ابھی شہر چلتے ہیں جو جو ڈی کینے لیزی اللی پرندہ جو ڈی ٹھول موسیقا 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 اور دو بچے ہیں اس کے ساتھ پچیس پچیس سو کا بچہ ہے اور چھے ہزار کی ملی ہے یہ رشین ہے اور یہ والی یہ والی بتا نہیں کون سی نسل ہے اور ادھر دیکھیں یہ تو آپ کو بتنگی بلی فلاور ہے جی یہ یہ مرگیاں لے لی ہیں جی اور یہاں پہ یہ والے توتے بھی لے لیے ہیں یہ ایک دفعہ مجھ سے پہلے گلتی ہو گئی تھی اوپر سے نکل کے اڑ گیا تھا توتا یہ خوراک بھی لے لی ہے توتے جو ہیں ان کی خوراک ہے اور بتک کے بچوں کی خوراک ہے یہ جو دو انڈے ہماری مرگیوں نے دیئے ہوئے ہیں یہ بھی بھائی نے دے دیئے ہیں بھائی جی آپ کی بہت مہربانی اس میں مرگیاں رکھنی ہیں اس باکس میں پراک کر لیں گے تاکہ سانس جو ہے وہ لے پھائیں گے گاڑی دلوانے کے لیے دیئے ہوئی تھی اس میں ٹائم لگ گیا یہ باکس کبھی بھی اچھی طرح صاف نہیں ہوئے تھے آج اتار کے صاف کی ہیں تو اچھی طرح صاف ہو گئے ہیں پھر بھی کسر رہ گئے الحمدلللہ جی بچوں کے بچے بٹیرے توتے اور مرگیاں ہم لوگ شہر سے لے آئے ہیں ان کی خوراک بھی لے آئے ہیں اور ان کو ادھر ہی رکھا گاڑی میں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو ڈکی میں اگر رکھتے تو درمی تھی اور سامنے دیکھیں چکیرہ ہم اسے بولتے ہیں ہم اس کو چکیرہ بولتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں اس پرندے کو کیا کہتے ہیں وہ ضرور بتائیے گا چھے بڑی بٹخیں لینی ہیں وہ یہ سامنے گاؤں ہیں جہاں سے لینی ہیں الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے چھے بڑی بٹخیں لیں گے سفید والی یہ جو پرندے آپ دیکھ رہے ہیں ہم انہیں جال ککڑی بولتے ہیں یعنی کہ پانی والی مرگی اور یہاں پہ کافی زیادہ ہیں یہ پانی والی مرگیاں یہ ہے جی بٹخیں ماشاءاللہ پاندرہ بٹخیں جو ہے وہ لے لی ہیں وہ بہت شہر کرتی ہیں بھئی اب جو ہے دانہ چھوڑنا شروع ہو گئی ہیں شہر جو ہے وہ کام ہو گیا ہے تو پاندرہ بٹخیں جی اب رکشے پر لوڑ ہو کے صبح آ جائیں گے انشاءاللہ ابھی یہ جاڑی میں نہیں آئی گی ایک بٹیرہ جو ہے باہر نکل آیا ہویا ہے اور الحمدللہ ہم گاؤں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ رندے بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ جی سب سے پہلے بٹیرے اسی میں بٹخیں ہیں اور بٹیرے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاد ہو جائیں گے یہ ذرا بٹخیں جو ہیں ان کا اپنا گھر ہے بٹھیں اپنے گھر میں جائیں گی ماشاءاللہ کتنے خوش ہوئے ہیں اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ جی توتے جو ہیں ان کی باری ہے الحمدللہ جی یہ نیچے بیٹھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے سٹک جو ہے وہ لگانی پڑے گی بٹیرے جو ہیں ان کی کھراک اسی طرح ڈال دیں گے اسی طرح مرگیوں کی بھی خوراک نیچے ڈال دیں گے میں سوچ رہا تھا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑی تھوڑی خوراک جو ہے وہ نیچے ڈالی ہے برتن گھر پر پڑے ہوئے ہیں وہ لے آتے ہیں پھر برتروں میں ڈال دیں گے توتے جو ہیں ان کی خوراک کی پلیٹ رکھ دیں گے توتے جو ہیں وہ لگا دیئے ان پر بیٹھ سکتے ہیں یہ پانی رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن برتروں کے لئے پانی رکھ دیں گے کل جو وہ بوتلیں لگائی ہوئی ہیں ان میں پانی ڈالیں گے دھوکے ان کو یہاں پر مرگیاں بھی پانی پینہ چاہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن یہ پانی میں بیٹھ رہے تھے ان کے لئے یہ بوٹل لگا دیں گے کیونکہ رات کو تھوڑی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو بیمار نہ ہو جائیں یہ صحیح موج میں ہے بھئی اور یہ جو نیچے والی جگہ ہے نا یہ ان کے چھپنے کے لئے بن گئی ہے اگر کوئی پرندہ ان پر حملہ بھی کرے تو یہ نیچے جا سکتی ہے خوش ہے خوش الحمدللہ بطکیں جو ہیں پوری موج میں اور بڑی ہی پیاری لگ رہی ہیں تو اسی طرح آپ ایک ایک دو دو کر کے مختلف نسلوں کے پرندے اور جانور جو ہے وہ لے آئیں گے آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اپنی پسند جو ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ ضرور کر لینا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بڑی مزے کی ویڈیوز جو ہیں وہ آنے والی ہیں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالی آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشرستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ